اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈارٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہیدہ راہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھیوں گے ناظرین دنیا کی سیاست کے اگر بات کیجئے دنیا میں سیاست کیوں ہوتی ہے دنیا میں سیاست عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے عوام کی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن پاکستان میں سیاست کچھ مختلف ہوتی ہے پاکستان کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت کرنا یا عوام کے مسائل اجاگر کرنا نہیں ہے پاکستان کی سیاست کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے پر کیچر اچھالنا ایک دوسرے پر بات کرنا ایک دوسرے کی ذات پر بات کرنا ایک دوسرے کی ذاتی زندگی پر بات کرنا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں مریم نواز کے بیٹے کی شادی کی آج کل ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کی محفلوں میں میڈیا میں ایک ہی گونج ہے وہ ہے مریم نواز کے بیٹے کی شادی کہ مریم نواز نے کس ڈیزائنر کے کپڑے پہنے جنید صفدر نے کس ڈیزائنر کے کپڑے پہنے مریم نواز کے بیٹے کی شادی میں کتنی ڈشیز تھی مریم نواز کو کس پالر والی نے تیار کیا مطلب ہم پورا میڈیا صرف یہی کوریج دینے پر لگا ہوا ہے ہم نے ان ڈیزائنرز کی بھی مفت کی مارکیٹنگ کر دی جنہوں نے مریم نواز کے کپڑے بنائے تھے اس کے علاوہ اگر جنید صفدر نے جس نائی سے بال کٹوائے تھے ہم نے اس نائی کو بھی نہ بخشا ہم نے اس نائی کو بھی لے آئے اور اس نائی نے بھی اپنے ریٹ بڑھا لی کیونکہ اس کو میڈیا نے کوریج دے دی تھی تو یہ تو میڈیا کی بات ہوگی کہ میڈیا نے اتنی ہائپ کریئیٹ کیو تھی اللہ اللہ کر کے وہ رات شادی ختم ہوئی ہے اور دس دن سے ایک ہی ہر ہیڈ لائنز میں ایک خبر مریم نواز کی ضرور ہوتی تھی کہ مریم نواز کے بیٹے کی آج برات ہے آج ولیمہ ہے آج مہندی ہے فلاں ڈیزائنر کے کپڑے پہنے ہیں یہ فلاں فلاں ڈیشیز ہیں تو وہ رات جو ہے یہ قصہ ختم ہو گیا تو رات تک وہ تصاویر آتی رہی ولیمہ کی تو اب بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی سیاست میں بھی اس مریم نواز کے بیٹے کی شادی کی گونج ہے آپس میں سیاستدان ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں آپ کو سیاستی اختلافات ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے آپ سیاست پر ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں کرنا بھی چاہیے ظاہر ہے اپوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں اور حکومت میں ہوتے ہیں دونوں کے اختلافات تو اسے ہی ملک چلتا ہے لیکن کسی کی شخصیت سے اطلاف کرنا کسی کی ذاتی زندگی پر بات کرنا یہ کسی بھی سیاستدان کا حق نہیں ہوتا لیکن شہباز گل ویسے بھی خبروں کی زینت بننا جانتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں کہ خبروں میں ان کو کوریج ملے خبروں میں وہ ہائپ کریئٹ کر سکے وہ بلنٹ ہونا اور بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل جو ہے بلنٹ ہے بلنٹ ہونا اور بات ہوتی ہے لیکن کسی کی ذات پر کیچر اچھالنا اور بات ہوتی ہے خاص پر خواتین کے بارے میں بات کرنا مجھے تو سوچ کے حیرت ہو رہی کہ شہباز گل کے پاس ان کی وزارت میں وزیراعظم کے ترجمان ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ اتنے فری ہیں کہ مریم نواز کے کپڑے دیکھ رہے ہیں اور پھر مریم اورنگزیب کے کپڑے دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کے کپڑے جو ہیں مریم اورنگزیب نے پہنی ہوئے یعنی کہ ان کی اترن پہنی ہوئی ہے ہو سکتا ہے نہ پہنی ہوئی ہو اگر پہنی بھی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے گھر میں بھی میرا خالہ دو بہنیں بھی ایک دوسرے کے کپڑے ایکسچینج کر لیتی ہیں ہو سکتا ہے پہنے بھی ہو تو یہ پبلک میں کون سی کرنے والی بات ہے کہ مجھے تو ان کی سیاست پہ حیرت ہے کہ وزیراعظم صاحب جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں کبھی انہوں نے اپنے وزراء کی تربیت نہیں کی کہ اپنے وزراء کو یہ نہیں بتایا کہ کیسے بات کرنی ہے خواتین کے بارے میں بات کرنا سیاست میں بنتا ہے یا نہیں بنتا اگر یہ کوئی محلے کا آدمی کوئی محلے کا بندہ یہ بات کرے کہ اس خاتون نے اس محلے والی عورت نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اسے گھٹیا مرد کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بات ہم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو انپڑ ہے جاہل ہے لیکن شہباز کے لئے پڑھے لکھے جن کی ذہنیت اتنی چھوٹی ہوتی کہ وہ عورتوں کے کپڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس عورت نے کیا پہنا کہ شہباز گل صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے ایک منٹ کے لئے انہوں نے سوچا کہ وہ جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور انہوں نے ٹویٹ کیا لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ ٹویٹ دلیٹ کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے یا تو ان کو ضمیر نے کہا کہ یہ یار بات غلط ہے آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی یا پھر کسی نے ادھر ادھر کے انہوں کے چیلے نے کہا کہ آپ بہت زیادہ غیر ستی بات کر رہے ہیں یا بہت گر چکے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اب شہباز گل نے ٹویٹ کو ڈلیٹ کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن جتنی دیر وہ لگا رہا اتنی دیر میں وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ گیا لوگوں نے سکین شارٹس لے لیے خبروں کی زینت بن گیا اور اس بات پر عوام نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ شہباز گل صاحب سے دو تین دن پہلے ایک خاتون پروفیسر نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا تو فیصلہ بالکل ٹھیک تاکہ شہباز گل صاحب اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ڈگری لی جائے تو شہباز گل صاحب ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے اس ٹون میں بات کریں لیکن آپ کو بھی عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے دس دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی وزارت میں کوئی کام نہیں ہے پاکستان کے تمام مسئلے حل ہو چکے ہیں پاکستان میں جو گیس کا شدید مسئلہ چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے پاکستان میں لوگ کو روزگار مل چکا ہے ہر طرف نوکریاں ہی نوکریاں ہیں اور حکومت کے پاس کوئی کام نہیں ہے حکومت کے پاس صرف یہ کام ہے کہ اپوزیشن میں خواتین نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب شہباز گل صاحب نے تو یہ بات کر دی لیکن اب اس سے ہوگا کیا ہوگا یہ کی بات کریں کیونکہ ظاہر ہے جب ان کے لیڈر نے بات کر دیا تو عوام کا بات کرنا تو پھر بنتا ہے اور پھر جو نیونو لی کے سپورٹرز ہیں وہ پی ٹی آئی کی عورتوں کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ایک عجیب بحث ایک عجیب جنگ دونوں جماعتوں کے درمیان شروع ہو جائے گی تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے یہ ستہی سیاست گھٹیا سیاست پاکستان سے ختم ہونے چاہیے پاکستان میں اور مسئلے تھوڑے ہیں کہ سیاست دان ان مسئلوں پر بیٹھ کر بات کریں گے ان چھوٹی چھوٹی گھٹیا سی باتوں پر بات کریں گے میرا خیال ہے جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں ان کو پتا ہوتا کہ کس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں کس نے کیا پہنے ہیں لیکن ایک وزیر کے پاس اتنا ٹائم ہے وزیراعظم کے ترجمان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ کپڑوں پر غور کر سکتا ہے تو شہباز گل صاحب اپنی وزارت میں کام دیکھی ہو سکتا ہے بہت سارے کام آپ کی توجہ کے منتظر ہو اور وزیراعظ عمران خان صاحب سے بھی یہی کہیں گے کہ اپنے جو وزراء ہیں ان کی تھوڑی تربیت دیں ان کو بتائیں کہ کس لیول پر بات کرنی ہے اور آپ نے کس لیول پر بات نہیں کرنی لیکن وزیراعظ عمران خان صاحب جب خود بولتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک بار اپنی تقریب میں کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز نانی ہے تو مطلب عورتوں کو ہم سیاست میں کیوں لے کر آتے ہیں چاہے وہ نون لیگ کی طرف سے لائے جائے یا پی ٹی آئی کی طرف سے لائے جائے یا پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے لائے جائے تو یہ عورتوں پر بات کرنا اور عورتوں کی خاص طور پر پرسنل زندگی کے بارے میں بات کرنا کہ کسی نے کیا پہنے ہے کس رنگ کے کپڑے پہنے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ گھٹیا سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ آپ اپنے مقاصد کی خاطر یوز کرتے ہیں اور آپ کو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن کسی کی شخصیت سے اختلاف کرنا اور اس کو پبلک پر بات کرنا یہ انتہائی گھٹیا بات ہے تو شہباز گل صاحب ذرا خوش کے ناکھن لیجئے مدینہ کی ریاست کے آپ کے وزیراعظم بات کرتے ہیں تو اس مدینہ کی ریاست میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہوتی مدینہ کی ریاست میں یہ گھٹیا غلیز باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ سے یہی کہیں گے کہ اس طرح کی سیاست سے پرہیز کیجئے اور عورتوں پر بات کرنا بند کیجئے کیونکہ سلسلہ جب چلے گا تو یہ بات بہت دور تک جائے گی وہ کام کیجئے جو آپ کے کرنے کے ہیں بلکہ اگلے الیکشن آنے والے ہیں ایک سال رہ گئے الیکشن آنے میں تو اپنی کارکردگی پر توجہ دیں اور اپنی کمپین چلانے پر توجہ دیں ہو سکتا ہے کہ اگلی بار آپ کی حکومت آتی ہے یا نہیں آتی تو اس پر ذرا فوکس کریں کہ ہم نے ابھی تک کیا کام کی ہیں اور دوسروں کے پروجیکٹس پر فیتے کاٹے ہیں یہ ہم نے خود بھی کچھ کیا ذرا اپنا احتساب کیجئے مریم اورنگ زیب کے احتساب کو چھوڑیے اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ